اس کے پر سلوم انہوں نے اتنے مہینے کیا ہے وہ آنکھ اپنی زبانی بتائے گی یہ لوگ اس لیے چاہتے ہیں کہ اپنے مابا کے پاس نہ جائے جب آپ کے لئے بھی بتا رہے ہیں اور بچی ملنا نہیں چاہتے ہیں کہ بابوں میں لے گئے اسی کوئی بات نہیں ہے بچی کو انہوں نے میں آپ کو بھی کیا بتاؤں پتہ نہیں بتانا بھی چاہیے جنہیں انہوں نے بچی کو اتنا دھرایا ہوا تھا اتنا کچھ اس کو بولا ہوا تھا ہم نے مابا کے لئے اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ بوشہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناظرین میں یہ آج بلکل ہرگز نہیں کہوں گی کہ جس سے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے کریں کیونکہ مجھے سبسکرائبر سے بلکل وہ نہیں ہے کہ میں اپنے سبسکرائبر جو ہے وہ گین کروں آج جو بات ہوگی وہ صرف اس پہ بات ہوگی کہ جو ایک مظلوم ماں اور باپ دونوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے جس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی تڑپ کسی کو نظر نہیں آ رہی اتنا ظلم یہاں پہ میں آج سب سے بہلے یہ پوچھوں گی کہ کل جو اس چاچی چار سو بیس نے ایک لائف سیشن کیا تو اس کے اندر اس نے یہ بات بولی کہ جی کل کچھ نہیں ہونا دیکھ لینا یہ جو یوٹیوبرز اتنی خپ ڈال رہے ہیں کہ جی زارہ کاسمی صبح آ جائے گی اور یہ ہمیں یقین تھا ہمیں پتا تھا لیکن ہم اس چیز کو نہیں بتا رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ٹائم سے پہلے نہیں کرتے تو ہمیں پتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج جو ہے وہ بچی آ جائے گی لیکن پوچھنا اب یہ ہے جاننا اب یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے جو بیٹھ کے دعوے کرتی ہے روز رات کو بیٹھ کے اور اس کا پورا پینل جو ہے وہ دعوے کرتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا یہ نہیں ہوگا تو ان کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ صبح یہ آنے والے ہیں تو ناظرین میں پہلے بھی یہی کہتی تھی ابھی بھی یہی کہتی اور آج جو ہوا ہے اس سے میرا نہیں خیال ہے کہ اب پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ کوئی شک کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ گینگ ہیں کس طرح سے یہ بچی کو مطلب کیا کیا ہر میں شروع سے استعمال کریں کہ بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس نہ جائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پھانسی کے پھندے تیار ہو جانے ہے جس ان بچی ان کے پاس گئی بچی اپنی زبان کھولے گی بچی بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا کیا ظلم کی ہیں ان لوگوں نے کس طرح کے مظالم اس کے اوپر ہوئے ہیں اس بچی کے اوپر وہ بچی کی تڑپ آپ ناظرین میرا خیال ہے کہ میرے دیکھنے والے کمسلم جو ہیں وہ اتنی سمجھ بوش رکھتے ہیں کہ اگر زہرہ کازمی اپنے والدین کے پاس نہ آنا چاہتی ہوتی ہے اور اس چیز کا علم جو ہے وہ والدین کو ہوتا تو آج جو اتنی بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے جو سارا مینشریم میڈیا بلائیا گیا ہے تو میڈیا کے اندر وہ بچارے رو رو کے مظلوم ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بچی ہمارے پاس آنا چاہتی ہے اور اس کا ریٹن پڑا ہوئے وہ کہہ رہی کہ مجھے جہاں مرضی لے جائیں میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں شلٹر ہوم والوں کو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دو میری آواز جو ہے وہ جت ساب تک پہنچائیں کہ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں تو ناظرین ایسی کون سی طاقت ہے ایسی کون سی قوت ہے جو بچی کو اس کے والدین کے پاس جانے سے رو کریا اور سب سے بڑی بات کہ آٹھ مینے سے نور بی بی جو ہے وہ ایک کیلے کے چھلاوا بنی ہوئی تھی کہ اس کو کوئی ڈونڈ نہیں پا رہا تھا آج اچانک سے نمودار ہو گئی آج اچانک سے اس نے جو ہے وہ خود سے زمانت کروا کے اور خود پیش ہو گئی تو یہ ناظرین یہ یہاں سے سوچیں یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو گینگ ہے یہ کتنا شاطر ہے کس قدر یہ پلینر کتنے بڑے یہ پلینر ہیں کس طرح کی پلیننگز کرتے ہیں اور شرم کرو میں کہتی ہوں آج میں کیا بولوں کہ تم لوگ ایک مابا پہ مظلوم مابا پہ اس قدر ظلم کر رہے ہو تم لوگوں کو کچھ ذرا شرم کوئی ذرا حیاء نہیں آرہی کہ ایک ماں کی آنسو جو عرش ہلا دیتی ہے تم لوگوں کو ماں کی آنسو بھی نظر نہیں آرہے اور تم لوگ صرف اپنی جانے بچا رہے ہو تو ناظرین یہ جو مرضی کر لیں جو کچھ مرضی کر لیں ماں باپ کے پاس بچی آئے گی جو میں ڈے ون سے کہہ رہی ہوں ابھی بھی میں یہ کہہ رہی ہوں یہ جتنی مرضی چالیں چلیں یہ جتنے مرضی ہر بے استعمال کر لیں بیٹی انشاءاللہ تعالی میدی علی قاسمی سائمہ بھابی ان کے پاس آئے گی اور پھر وہ بتائے گی کہ میرے ساتھ کس کس نے نام لے لے کے وہ بتائے گی کہ میرے ساتھ کس کس نے کب کب ظلم کیا تھا تو اسی ڈر کی وجہ سے ناظرین یہ جو لوگ ہیں یہ پوری سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ بچی ناج ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ناظرین یہ کہاں کی شرافت ہے کہ بچی جب وہ آج میدی بھائی نے کہا نا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بچی جب یہ کہے کہ 164 کے بیان ہو گئے ہیں تو زہیر ملزم جو ہے وہ مجھے اس کے ساتھ جانے دو اور اس کے ساتھ بغیر کسی چیز کے جانے دیا جائے ٹیک اور والدین تڑپ رہے ہیں والدین ہر فارم پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ بچی ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے بچی کی سٹیٹمنٹ ڈاکٹر کی سٹیٹمنٹ ہر چیز پڑی ہوئی ہے اس کے باوجود والدین کے پاس بچی کو پہنچانے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ جب وہاں پہ بیان ڈاکٹر کا آ گیا تھا جو انہوں نے ریپورٹ پیش کی تھی اس کے بعد تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگنا چاہیے تھا کہ بچی فارم والدین کے حوالے کی جانے چاہیے تھی تو ایسی کون سی طاقت ہے ایسی کون سی قوت ہے جو بچی کو والدین سے پہنچنے پر پہنچنے میں جو ہے وہ ان کی مددگار بنی ہوئی ہے کون کون ہے جو پیچھے اس کے ہاتھ ہیں یہ انشاءاللہ سب کچھ آپ کے سامنے آگا ناظرین میں نے شروع میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی ہے جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے ماں تڑکے وہ اپنی بچی کی چیزیں دکھا رہی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا ظلم مطلب میں آج میرا خود بل اتنا جس طرح سے سامنہ بھا بھی رو رہی ہے تو سوچیں کہ وہ کس قدر عذیت میں ہوں گی کہ وہ دن کاٹ رہی تھی دن گن رہی تھی وہ بھی اور بچی بھی کہ کسی طرح سے دستاری خاجے کسی طرح سے دستاری خاجے اور ہماری بچی جو ہے وہ ہمارے پاس خاجے لیکن ان ظالموں نے اگواہ کاروں نے آج مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ اگواہ کاروں نے یہ جو ظلم کر رہے ہیں ماں باپ کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ایک ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا اتنا بڑا کیا اور وہ ہی مطلب اپنی بچی کو حاصل نہیں کر پا رہے یہ کہاں کا انصاف ہے میں آج ان تمام اداروں سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارہ اس چیز کی تصدیق کی جائے کہ یہ جو کل چاچی چار سو بیس نے اپنے پینل پر بیٹھ کے یہ بات بولی تھی کہ صبح کچھ بھی نہیں ہونا اتنے وصوق سے کیسے اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونا دیکھ لینا تو اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کیا معاملات ہے اور ہم تمام جتنے میڈیا والے ہیں جتنے ہم یوٹیوبرز ہیں ہم سب جو ہمارے ادارے ہیں جو موزز جد صاحبان ہیں جو سپریم کورٹ ہے ہم سب ان سے درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ بچی اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے والدین تڑپ رہے ہیں بچی بھی تڑپ رہی ہے بچی کو والدین کے پاس بھیجا جائے انصاف کیا جائے ان مظلوم ماباب کے ساتھ جو پچھلے آٹھ مینے سے اپنی بچی کو پانے کے لیے جو ہے وہ اتنی تغدو کر رہے تھے تو ناظرین دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے اب مزید آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے کہ جتنی جلدی ہوتا ہے جو کیونکہ ان اگواہ کروں کا کچھ نہیں پتا یہ کسی ٹائم کوئی بھی گیم کر سکتے ہیں تو یہ جتنی جلدی ہوتا ہے زارہ کازمی اپنے والدین کے پاس آئے انشاءاللہ بشتر شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ